سندہ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں ابھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راہیل شریف سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں ذرائع سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک خصوصی تیارہ آیا ہے سعودی تیارہ جو انہیں لے کر یہاں سے رخصت ہوا ہے وزارت دفاع کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ انو سی جاری کر دیا گیا ہے انو سی کے بعد ہی ایک ریٹائرڈ آرمی چیف ایک ریٹائرڈ جنرل اپنی سروسز کسی دوسری ملک کو کسی دوسری فورس کو آفر کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ آلہ سطح کے اجلاس ہوئے مشاورت کے بعد یہ تیپ آیا کہ انو سی جاری کیا جائے گا اور اجازت دی جائے گی اس تمام طرح معاملے کی سابق آرمی چیف جنرل ٹائرڈ راہیل شریف سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں ذرائع سے یہ قبر آ رہی ہے ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف سابق آرمی چیف جنرل ٹائرڈ راہیل شریف سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں مسلم فوج ہے مسلم اتحادی فوج جس کی سربراہی کریں گے جس کے سپریم لیڈر ہوں گے سابق آرمی چیف جنرل ٹائرڈ راہیل شریف جس کی قیادت سمحالنے کے لیے اب یہ سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ روانہ ہو چکے ہیں راہیل شریف اور وہیں ساتھ ساتھ بزارت دفاع کا اس تلسلے میں مواقف یہ ہے کہ نو سی راہیل شریف کو جاری کر دیا گیا ہے پاکستان نے راہیل شریف کو اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کی اجازت دی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سے متعلق کچھ خبریں کچھ اطلاعات یہ بھی آتی نہیں کہ کچھ شرائط کو لے کر سیکٹیریانیزم سے پاک ہوگی یہ جو بھی فوج ہوگی یہ جو بھی اتحاد ہوگا یہ ایک بہت بڑی بیسک شرط تھی جس سے متعلق یہ اطلاعات آتی رہی اور سعودی عرب اس پر آمادہ ہوا ہے بیگر اسلامی ممالک اس پر آمادہ ہوئے ہیں جس کے بعد جا کر راہیل شریف نے اس آفر کو ایکسپٹ کیا ہے اور پھر ریاست پاکستان سے اس کی اجازت بھی مانگی گئی ہے اب وزارت دفاع کا یہ مواقف ہے کہ نو سی جی ایچ کیو کی طرف سے جاری کر دیا گیا اور وہیں ساتھ ساتھ بتائیے بھی جارہا ہے ذرائع ایسی خبر دے رہے ہیں کہ راہیل شریف روانہ ہو چکے ہیں سعودی عرب خصوصی تیارے سے متعلق بھی کچھ اطلاعات ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ خصوصی تیارے کے ذریعے سے روانہ ہوئے ہیں کیا معاملہ ہے ذرائع کیا قبر دے رہے ہیں اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایمران جی این و سی جو ہے thats جنرل رائیل شریف کو جاری کر دیا گیا ہے این و سی اتحاد ہے اس کا کیا خاکہ ہوگا اس کے اندر کس اندار سے جو ہے وہ چیزیں لے کر چلیں گے اور کس اندار سے کس کس ملک کے کیا جا معاملات ہوگی اور کتنی فوج ہوگی اور کس سیکٹر میں اور کس حوالے سے ہوگا اور اس میں پاکستان کا آگے کیا کردار ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ جا کر رہیں گی جو ہے وہ ترقیب دیں گے آج سعودی حکومت کی مشاورت کے ساتھ اور پھر دیگر ملکوں کے حوالے سے بھی تمام مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ رہی شریف کی آرک کریں گے اور اس کے بعد یہ اسلامی فوج کا جو اتحاد ہے اس سے برائی جو ہے وہ سمالے کے ٹھیک اچھا عمران اس تمام طور پر معاملے کو لے کر ہم نے یہ دیکھا کہ مشاورت بھی ہوتی رہی نو سی بھی جاری کیا گیا وزارت دفاع کی طرف سے کیا موقف آیا ہے اور اس ساری صورتحال سے متعلق بھی اس کے بیک گراؤنڈ سے متعلق بھی اگر آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں یہ ایک پرپوزل جو تھا بھزارت اس جانب سے تو اینو سی جاری کر دیا گیا ہے جنرل رہی شریف کو بنیادی طور پر جو کہ فوج کے اندر جو بھی ملازمت کرتے ہیں اور ان کو اگر باہر بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد جی اگر کہیں باہر جاں گے ملازمت کرنی ہے تو اس کے لیے اینو سی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے سعودی حکومت کی ریکویس کے اوپر جو ہے جنرل رہی شریف نے یہ جو چالیس ملکوں کا اتحاد ہے اس کی قیادت سنبھالنے کا فیصلہ کیا تھا جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ یہ کہ جو بنیادی طور پر چالیس ملک کی اتحاد کی بات تھی وہ تجھویر بھی جنرل رہی شریفی کی جانے سے سعودی عرب کو دی گئی تھی دن زمانے میں پاکستان کے اوپر یہ پریسر ڈالا جا رہا تھا سعودی عرب کی جانے سے کہ پاکستان ابھی پہتے جو ہے وہ یمن کے خلاع جون کی جو جن ہے اس کے حوالے سے پہتے لیکن پاکستان کا موقف اس حوالے سے بھی یہ رہا کہ پاکستان جو دو مقدس شہر ہے مدینہ اور مکہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان بھرپور دفاع کرے اور پاکستان پہلے سے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے دہشت کردی کے خلاف جنگ میں تعمل کر رہا ہے اور پاکستان اور سعودی عرب کی جو مسلح آفوا جائیں کے درمیان کئی جو ہے سرکا فوجی مشکے بھی ہو چکی ہے ماضی میں اور یہ مشکے ایک سال سعودی عرب اور ایک سال پاکستان میں ہوتی ہے اور پاکستان کی مسلح آفوا جو کے جنہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو دہشت کردی کے خلاف جنگ لڑی ہے پوری دنیا خصوصی طور پر عرب ممالک کی جو مسلح آفوا جائیں وہ اس سے فائدہ اٹھانا جاتی ہے اور یہ جنر رہی شریف ہی تھے جنہوں نے اس زمانے میں اس پالیسی کو عام کیا ہے کہ دنیا جو ہے اگر اب جنگ جو چیتنا چاہتی ہے اگر اسے دجماعت تو وہ پاکستان کی مسلح آفوا جو اس کے تجربات ہیں اس سے ضرور فائدہ اٹھائے اور پاکستان کی مسلح آفوا جو پاکستان عربی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تو اس حوالے سے آہ سارے پرسمنگل کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا آہ گزشتہ سال آہ کے اس میں پاکستان کے جو آہ جو چالیس ملکوں کا اسلامی اتحاد بنایا جائے گا اور اس حوالے سے جنرل رہی شریف جو ہیں آہ ان کا انتخاب کیا گیا تھا کہ وہ اس کی اجازت کریں گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد آہ جو ہے وہ یہ سارا معاملہ آگے آہ چلتا رہا تو اس کے پاس جو ہے آہ اب جا کر رہی شریف کو حکومت کی جانب سے ایم او سی جو ہے وہ جاری کر جیا گیا ہے جو جی ایس کنسلٹیشن کے بعد جیا گیا اور اب جا کر چنرل رہی شریف جو ہے آہ وہ اس کا پورا ہے بلو پرنٹ کیار کریں گے کہ یہ جو نیٹو کی طرز کا آلائنس ہوگا اسلامی کی ملٹری آلائنس جسے کہا جا رہا ہے چالیس ممالک اس میں ہیں اور تقریباً دو ہزار پندرہ کے آخر میں دسمبر کی پندرہ تاریخ تھی جس پہ آ کر یہ آنانس کیا گیا تھا سعودی حکومت کی جانب سے امران آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے اس آلائنس کو لے کر ہم مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اسلامباد ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راہیل شریف روانہ ہو چکے ہیں زرائے سے خبر آ رہی ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں اسلامی ملٹری آلائنس کا فیچر آپ راہیل شریف کی قیادت میں جی دیکھئے یہ معاملہ اس کی سربراہی کا جو معاملہ ہے یہ دسمبر دو ہزار سولہ میں شروع ہوا تھا اور اس وقت سعودی شاہ سلمان جو تھے انہوں نے اس خواہش کا ادار کیا تھا کہ جنرل راہیل شریف جو اسلامی اتحاد ہے اسلامی عسکری اتحاد اس کی قیادت کرے ہیں اور ہمیں یاد ہے کہ جنوری میں ہی سعودی وزیر دفاع اسلامباد بھی آئے تھے اور انہوں نے جنرل راہیل شریف سے ملقات بھی کی تھی لیکن اس وقت ایک ایشو یہ تھا کہ چونکہ ایران اس اطاعت میں شامل نہیں تھا تو ایران کے ریزرویشن سے اور ظاہر ہے کہ ایران پاکستان کا ہمسائیہ تو اس کے جو تحفظات سے اس کو دردر انداز کرنا اتنا آسان نہیں تھا اس کے بعد پھر جنرل راہیل شریف اور پرائیم نواز شریف نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کروائی جائے اور پھر جنوری دوہزار سولہ میں ہی آہ پرائیم نیسٹر اور جنرل راہیل شریف پہلے سعودی عرب اور پھر ایران بھی گئے تھے اور وہاں ایران نے اس سحسات پر اپنے تحفظات کا اضار کیا تھا جسے ہماری سیاسی اور اسفری قیادت نے دور کرنے کی یقین دانی کرائی تھی اس کے بعد پھر آگست دوہزار سولہ میں سعودی وزیر دفاع دوبارہ پاکستان آئے تھے اور ان دنوں میں آہ پرائیم نیسٹر نواز شریف نے انہیں یقین دانی کرائی کہ آہ جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس آہ انہیں گو ایٹ دیں گے اسے اتحاد کی سربڑائی کرنے کے لیے اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ دوہزار سولہ میں تھنڈر آف در نورت کے نام سے سعودی عرب میں آہ خوجی مشکیں ہوئی تھیں اور ان مشکوں کا معاینہ کرنے کے لیے جنرل راہیل شریف اور پرائیم نیسٹر نواز شریف کو بلایا گیا تھا تو یہ معاملات جو ہیں وہ جنوری دوہزار سولہ سے چل رہے ہیں اور اس وقت سے حکومت اس میں اون بورٹ تھی اور ہماری کمیٹمنٹ تھی سعودی عرب کے ساتھ کہ جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس اتحاد کی سربڑائی کریں گے ٹھیک ابراہیم لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بات کریں کہ جس طرح سے ایران ہمارا پڑوسی ہے ایران کو اس فورس کو لے کر تحفظات تھے اب جب راہیل شریف جیسی پروفائل ایڈ ہوئی ہے اس الائنز کو لے کر جس نے لیڈ کرنا ہے ان تمام معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں جن کو تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں گے وہ سامنے آئیں گے اور اعلان کریں گے اس کی سپورٹ کا دہشت گردی ہے خلاف اس جنگ کا جی دیکھئے اس معاملے پر جو بنیادی تحفظات تھے وہ تو ایران کے تھے اس کے علاوہ کسی حد تک شام کے بھی اس پر تحفظات تھے لیکن جنرل رائیل شریف نے اس کی سربراہی سموالنے سے پہلے تین جو شرائط رکھی تھی ان میں سے ایک اہم شک یہ بھی تھی کہ ایران کے تحفظات اس معاملے پر دور کیے جائیں گے اور اس کو یقین دلایا جائے گا ایران کو کہ یہ جو اتحاد بن رہا ہے یہ صرف دہشت گردی کے خلاف ہے اور میڈل جس میں جو دہشت گردی کے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہے خاص طور پر مقامات مقدسہ جو ہیں سعودی عربیا میں آدھر ان کو کوئی خطرہ ہوا تو اس حصلے میں یہ اتحاد جو ہے وہ اپنی جو بھی اس کی ایفرٹس ہوں گی اس حوالے سے ہوں گی لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہوگا یہ کہ یہ میڈل جس میں کسی خاص ملک کے خلاف کوئی کاروائی کرے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دہشت گردی سے میڈل جس میں جو چیلنجز ہیں ان سے نبٹنا تو اس حوالے سے رائیل شریف نے اپنے طور پر بھی ایفرٹس کی تھی جب کائم نواز شریف کے ساتھ ان کا وزٹ ہوا تھا ایران کا اس وقت بھی ایفرٹس کی گئی تھی اور اس کے بعد جب یہ معاملہ ان کی ایکسٹینشن کے بعد آہد بھی نتیجے کی جانی بڑھا اور اسی سال جنوری میں جب رائیل شریف عمرے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے تھے تو اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی ایک اور ریٹائر چینل کے ذریعے کہ رائیل شریف نے جو تین شرائط لکھی تھی اس اتحاد کی سربائی کے لیے اس میں ایک بنیادی شک یہ تھی کہ اس معاملے پر ایران کے تحفظات دور گئے جائیں گے اچھا ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ رہی ہے امران بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم اس الائنس کی بات کر رہے ہیں جس کو اناؤنس کیا گیا تھا دوہزار پندرہ میں اور پھر اس کی سروراہی کو لے کر معاملات دسمبر دوہزار سولہ سے شروع ہوئے جنرل رائیل شریف کا نام سامنے آیا اور جس طرح سے ابراہیم نے بتایا کہ جنوری دوہزار سولہ سے پھر یہ آفیس کو سرف کرتے رہے آپریشن زربیاز کی قیادت کی اور پاکستان سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جنگ جاری رہی دہشتگردوں ان کے سہولتکاروں کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کا صحرہ بھی جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو سیول قیادت کے ساتھ ساتھ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے سر ہی جاتا ہے اب یہ روانہ ہو چکے ہیں سعودی عرب یہ اسلامیک ملٹری الائنس ہے جس کے یہ چیف کمانڈر ہیں اور اب اس فورس کی سربراہی کریں گے اور دہشتگردی کے خلاف یہ جنگ اسلامی دنیا کی یہ جنگ اب آگے بڑھے گی اور اس سلسلے میں پاکستان کیا سوچ رہا ہے اس الائنس کو لے کر خاص طور پر عسکری حکام اس سلسلے میں کیا پلان کر رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس وقت ہم مزید بات کر لیتے ہیں محمد عمران ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بتائیے گا سپیسیفکلی اس الائنس کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان خاص طور پر راولپنڈی اس الائنس کو لے کر آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ سوچ رہا ہے آج جی بالکل دیکھیں بنیادی طور پر یہ آئیڈیا جو ہے یہ آئیڈیا جنرل رائید شریف کا تھا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جب یمن اور سعودی عرب کی جنگ جو ہے وہ عروج پر تھی تو اس دمانے میں پاکستان کے اوپر یہ پریشورٹ ڈالا جا رہا تھا کہ پاکستان اپنی سعودی عرب میں بھیج یمن کے خلاف جس کے اوپر پاکستان نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک کی جنگ کے خلاف نہیں آئے تھا لیکن یہ پروپوزل جو ہے یہ جنرل رائید شریف نے دیا تھا کہ بلکل اس طرح کا ایک کلائنس ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت جو عرب سپرنگ جاری ہے تو اس وقت خطے کی صورتحال اس حوالے سے ضروری ہے کہ تمام مسلم ممالکہ بھی ایک ناٹو کی طرح کا لائنس ہو جہاں تک ایران شام اور لبنان کی بات ہے تو جنرل رائید شریف بھی اس حوالے سے بڑے واضح پروپوزل دیئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوتی نہیں انہوں نے اس میں یہ کہا کہ آپ اتدائی طور پر اگر ایران شام اور لبنان کو ان چالیس ملکوں کے اتحاد میں شامل نہیں بھی کرتے تو ان کو ابزرور کا درجہ ضرور کیا جائے اور ابزرور کا درجہ دینے کے بعد ان کی ساری جو ہے صورتحال کو دیکھنے کے بعد اس کی رکنیت کا جو ہے وہ پیسلہ دیا جائے تو اس حوالے سے جنرل رائید شریف کا خصوصی طور پر جو ہے اپنی ذات کے حوالے سے اس علائید کی تکمی یا اس علائید کے بنانے میں اب بڑا اہم کردار ہے اور جو ایران کے حوالے سے بھی جتنے بھی معاملات ہوئے اس میں بھی جنرل رائید شریف نے جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کیا جب انہوں نے یہ دو پروزرز جو ہیں وہ سعودی حکام کو دی تھی جس کے اوپر کافی اس کے ڈسکیشن کے بعد جس کو تسلیم کر لیا گیا دوسری جو صورتحال ہے وہ اس وقت یہ بڑے واضح انداز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انلائید رائید جو ہے وہ ایران کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی کسی دوسرے عرب ملکے خلاف ہے یہ بنیادی طور پہ اس وقت جو مسلم ممالک ہے ان کو جس کے شب کی صورتحال کا سامنا ہے اس کے لیے ضروری ہے جس کے جو پیچھے اور جو بیک راؤنڈ ہیں مختلف وہ اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو جنرل اشواق پرویز کیانی میں بڑا طویل دورہ کیا تھا سات آٹھ زن کا سعودی عرب کا اور اس میں جب پاکستان اور سعودی عرب کے طفائی تعلقات کے حوالے سے پاتھ ہی کی گئی تھی تو اس نے اس کو مزید مضبوط کرنے کی بات کی دی تھی جس کے بعد دونوں ممالک نے جو ہے دوسرے کی تجربات سے فائدہ بھی اٹھانا شروع کیا اور پاکستان نے مختلف جنری مشکے خصوصی طور پر ان صدادے دہشت کر دی یہ حوالے سے جنری مشکے ہیں وہ اس میں اہم کردار ادا کیا پاکستان نے ان کی ٹریننگ کے اندر اور اب بھی ایک مناسب تعداد جو ہے پاکستان کی وہ سعودی عرب میں موجود ہے جو افسروں اور جوانوں کی جو وہاں پہ ان کو ایک ٹریننگ کی جو فیسلیٹی ہے وہ پروائید کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کا کردار یکیناً اس چالیس ملکی انتحاد میں سب سے زیادہ ٹھیک چمراً آپ ہمارے ساتھی موجود رہی ہے ڈاکٹر مویت پیرزادہ صاحب نے بھی ہم جوائن کیا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا خبر یہ آ رہی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ٹائڈ راہیل شریف سعودی عرب روانہ ہو گئے اسلامی ملیٹری الائنس کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب یہ الائنس آئندہ آنے والے دنوں میں کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے دیکھیں یہ تو ہوتا وقت تھا چونکہ اس میں بہت بہت سوری تھی یہ بات بلکل آن کارٹ تھی کہ بہت جلدی جنرل راہیل جنرل راہیل شریف ساہب کا چیلنگا ہے وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور ساڈی کارمن کی بہت سیکرس تھی لیکن اس کے بارے میں بہت سی جو چینلگویں ہوتی ہیں وہ حقیقت پہ مبین نہیں ہے بکوز یہ ایک ایسا علائنس ہے جو پہلے تو ایک دیر اوپسٹرکٹر کے طور پر اس علائنس ہے کھڑا ہونا ہے بکوز ابھی تک تو ایسا کوئی سٹرکچر نہیں ہے کوئی سیکرریٹ نہیں ہے جنرل راہیل شریف ساہب کا جو پہلا چیلنج ہوگا وہی ہوگا کہ ایک گھنچہ اس کا وہ کھڑا کریں گے جس کے لئے ان کو سعودی اسٹیبلشمنٹ کے سعودی روائل شاملی کی بڑی سپورٹ اور بڑی انٹروجمنٹ چاہیے ہوگی پھر یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان عواج پاکستان کے کیا کوئی حاضر سروس افتران جو ہیں وہ بھی کسی سٹیج پر ان کو ڈیپیوٹ کیے جائیں گے یہ بھی ایک افواہ ہے ایک ایک خبر ہے کہ شاید ایک کے دو افتران جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں اور پاکستانی ملٹری کے ساتھ اس تیچیٹریٹ کا جو کہ آہل شریف ساہب ہاں کھڑا کریں گے کس قسم کا ریلیشنشپ یا کوپریشن ہوگی اور پاکستان کے علاوہ بھی کسی ملٹری اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ایجپ کے ساتھ ترکی کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہیں ابھی کلیر نہیں ہیں اور جو اب تک ہمیں اس کی اندرسیننگ ہے کہ جو سعودی لیڈ مسلم الائنس ہے یہ بہت سکتا ہے کہ ایک تولیٹکل قسم کا آلائنس ہوگا جو جس کا بنائی مقصد یہ ہے کہ سعودی رویل فیملی یا سعودی جو رولیل فیملی ہے وہ ویسٹ کو اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ ایران کے مقابلے میں دنہ نہیں ہیں بلکہ ان کا جو افسر اصوخ ہے جو ایمپیکٹ ہے مسلم وائل میں وہ ایران کے مقابلے میں کہیں دا رہا ہے اور اس چیز کو اب ٹرمپ ایڈنسٹرشن کے بھی سپورٹ حاصل ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے ہوں بھی ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا کہ یہ ریزرلش کس طرح کیا آتے ہیں ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ سارڈ آف پولٹیکل الائنس ہے تو اگر ہم جنرل راہیل شریف کی جو پروفائل کو دیکھیں ان کا خود کا یہ سٹیپ تھا ایران بھی گئے سعودی عرب کا بھی انہوں نے وزٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا صحیح ڈیسیجن ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پھر اس کو لیڈ کرنا اور پھر وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ دیسیجن صحیح ہے کہ نہیں ہے پاکستان اور سعودی عدی کے بہت پرانے دھیلنا ہسٹوریکل ریلیجس اور پلشل تائز ہیں اور پھر پاکستان کے چار سے پانچ ملین لوگ جو ہیں وہ جی سی سی کنٹریز میں اٹھائی سورہ کے طور پر کام بھی کرتے ہیں سو یہ باکستان کے بڑے امپورٹن سٹیٹیجک انٹرسٹ ہیں کس حد تک رہیل شریف ان انٹرسٹ کو سیف کر پائیں گے کس حد تک انہیں موقع دیا جائے گا کس حد تک انہیں سعودی عائل فیملی کی انکاریجمنٹ سپورٹ رکی بہا پہ ہر سٹک پہ انہیں اپروول چاہیے ہوگا اس سیکیٹریز کو کھڑا کرنے کے لیے اور کس حد تک سعودی عائل فیملی کا سٹپ پہ سٹپ کیونکہ یہ کیا شرطن بنے گی اپروف کرے گا ڈاکٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہیں ہمارے نمائندے عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی دوران ہمیں سینئر تجزیہکار آیاز عمیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے آیاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جنرل لٹائیڈ راہیل شریف سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں ڈاکٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو وقت لگے گا ایک الائنس جو ہے وہ ساری آف پولٹیکل بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا الائنس ہوگا کہ جس میں سب ہی شامل ہوں گے کمپلیٹ اسلامی ملٹری الائنس ہوگا وہ نہیں نہیں ساری دنیا ساری اسلامی دنیا تو اس میں شامل نہیں ہو رہی اس میں ایران نہیں ہے اس میں شام نہیں ہے جو یہاں پہ ایک میدان جنگ اسلامی دنیا میں بنا ہوا ہے وہ تو شام ہے لیبیا کے حالات خراب ہیں اور یمن ہے اب اس میں ایک پوزیشن سعودی عرب میں لی ہوئی ہے ایک ایران نے لی ہوئی ہے ایران کے ساتھ شام ہے شام کے اور ایران کے پیچھے روس ہے اور ان کے ساتھ حضباللہ ہے تو یہ تو اس کی یہ جو سعودی الائنس ہے اس کا تو بالکل وہ جو ہے شکل اور اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ ہی اور ہے ہم جا کے ہم ایسی چیزوں میں پتہ نہیں کہ انہیں اجتناب نہیں کر سکتے اب جنرل صاحب اچھے بھلے ہیرو یہاں پہ بنے ہوئے تھے انہوں نے کارنامے بھی یہاں بھی سر انجام دیئے پاکستان میں اب سارا کچھ انہوں نے اپنے آپ کو وہ دعو پہ لگا کہ وہاں اس الائنس کو ہیڈ کرنے چلے گئے ہیں اس کا الائنس کا جو سٹیٹڈ مقصد ہے جو بیان کردہ اس کا ہے کہ یہ ٹیررزم کے خلاف ہوگا بھئی کونسی ٹیررزم کے خلاف ہوگا آپ کوئی وہاں پہ شام میں وہ فوجیں جائیں گے ان کی کمان جو ہے سعودی ولی اید یا جنرل راہیل شریف کریں گے یا آپ عراق میں جا رہے ہیں اور مسل کو آپ فتح کریں گے اب خیالی ویڈی باتیں ہیں یہ خالصتا جو ہے ایک سعودی لیڈ ڈیفنسیو الائنس ہوگا اور سینس آف سیکیورٹی یہ روائل ہاؤس آف سعود کو پہنچے گی اب اس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے یا نہیں یہ ہم سب اپنی رائے دے سکتے ہیں پر پاکستان اس سے اجتنا بھی کرتا اب اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کو ناراض کریں پر ہم ایران کو کیوں ناراض کریں ہم یہ جو ایک قسم کی خانہ جنگی کا عالم اسلامی دنیا میں بنا ہوا ہے ہم کیوں اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں ایاز امیر صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ایران کو ناراض کریں آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسی پوسیبلیٹی بھی ہو سکتی ہے کہ ایران کو راضی بھی کر لیا جائے یا دیگر جو ایسی قوتیں ہیں جو ناراض ہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا جہاں پہ بلیک اور ایک کالا اور سفید ہو تو آپ کہیں کہ ہم سفید کو بھی راضی کریں گے اور کالے کو بھی راضی کریں گے یہ ممکن نہیں ہے اس سے آپ جو مرضی ہم کہتے رہیں کہ جی نہیں نہیں ہم وہ ایرانی ایمبیسٹر آرمی چیف کو دو دفعہ حالیہ دنوں میں مل چکے ہیں لیکن ان کی ریزرویشنز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے لیکن ہماری اس کے بارے میں ریزرویشنز ہیں اور ہمیں کوئی تسلی نہیں ہوئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آج اگر پاکستان بشر الاسد اور حضب اللہ اور ایران کے ساتھ شامل ہو جائے تو کیا یہ سعودی عرب ہماری زبانی جو باتیں ہیں وہ مان جائے گا اور کہے گا کہ نہیں 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 چھیک ہے ہم کوئی اتنے تیز یا وہ ایسی بات تو نہیں ہے اب اس سے اجتناب کرنا چاہیے تو خاص طور پر جنرل راہیل شریف نے جو ایک اپنا مقام پاکستان میں بنا لیا تھا اس وجہ سے میرا خیال ہے یہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے انہیں تھوڑا اس سے پرہز کرنا چاہیے تھا لیکن وہ سارا انہوں نے دعو پہ لگا کے اس الائنس کو ایک ہیڈ کریں گے جو کہ جو مرضی وہ کہتے رہے ہیں اس کو ایک سعودی دیفنسیو الائنس سمجھا جائے گا سعودی دیفنسیو الائنس صاحب اس کو کہہ رہے ہیں آیاز امیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ڈاکٹر مہید پیرزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے آیاز امیر صاحب کو سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک اور وائٹ کا معاملہ ہے یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن کسی صورت ہے آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے دیکھئے میں برادری سویکن میں آیاز امیر صاحب سے اگلی کرتا ہوں کہ ایران میں اور جو عرب ممالک ہیں سعودی عرب لیڈ عرب ممالکوں کے دمائن اس قسم کی چکل شہر اس کی اتنی تاریخی وجوہات ہیں کہ جوہرین شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ میں ایک بیاننس کریٹ کروں گا میں ایک میری ایٹر پرول پر کروں گا اس کے چانسز جو ہیں ہمیں بڑے کم نظر آتے ہیں ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کا مقصد بھی یہ نہیں ہے بکوز سعودی عرب جو ہیں وہ پوری دنیا کو مغرف کو امریکہ کو یہ باور کبھانا چاہتے ہیں کہ مسئول دنیا میں سعودی جو اسلسلوک اور انکرنس ہے وہ بہت اہم ہے جو میرا دیفنس ہے سوہر سا آیازمید صاحب سے ان کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی دیفنسیو یا ایک ملٹری الائنس سے بن جائے گا بات جنگی مجھے شک ہے کہ یہ ملٹری الائنس بن ہی نہیں پائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ رحیل شریف صاحب جو ہیں ان کی جو اسپر کی کالیابی ہے جس کا آیازمید صاحب بھی ذکر کرتے ہیں وہ تو اس عدارے کے اوپر ہے جو ایک سو ساکھ درس کی جس کی تاریخ ہے جسے پیڈش نے قائم کیا تھا سالت ایشہ کے اندر یعنی پیڈش انڈین آمی اور اس کے اندر جو انسٹویشنل ٹراسس ہے جس کا کسی لیول پہ آیازمید صاحب بھی اپنی جوانی میں حصہ رہ چکے ہیں سالتی عرب کے پاس کوئی اس قسم کا پیرلیل ویسٹن خین انسٹویشن جو ہے جس کی انٹیگریٹی ہو انسٹویشنل انٹرنی کمنیکیشن کی جین اف کمانڈ کی وہ ہے نہیں ہے پوری عرب دنیا میں نہیں ہے جو رہی شریف صاحب کی کامیابی ہے جس کی رسول کو شورت ملی ہے وہ پاکستان آمی کی انسٹویشنل کامیابی ہے جس کو وہ لیڈ گر رہے تھے وہاں ان کو ایک انسٹویشن بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے جب تک کہ پاکستان آمی اس انسٹویشن کے اندر شامل ہو یا اس کو ایکٹر سپورٹ دے جو مجھے لگ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہو پائے گا رہی شریف صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ایک 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 ایکٹر سکیٹریٹ وہاں پہ کھڑا کریں یہ کاسمیٹک قسم کی موگ رہ جائے گی اور چند افتوں مہینوں میں ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے آیاز امیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں محمد جاوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا راہی شریف صاحب کو نو سی جاری کر دیا گیا ہے وہ روانہ بھی ہو گئے ایسی بھی کچھ اطلاعات ہیں آپ ہمارے پینل پہ موجود ڈاکٹر صاحب اور آیاز امیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے بلکہ ناممکن کے قریب ہے بلیک وائٹ کا معاملہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ایکسپٹ کیا گیا ہے اس آفر کو اور کتنا مشکل ہوگا یہ خود راہی شریف صاحب کے لئے میرا خیال ہے کہ اس مسئلہ پہ اتنی زیادہ بحث اور مباسہ پہلے ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے ساتھ سام پاکستان کے دوام عوام بھی اس وقت بہت باشور ہو چکے ہیں اس کے بارے میں تو یہ تو ایک اس کا استطامیہ ہے کہ ان کو آلٹیمیٹلی نو ابجیکشن سیٹیفیکٹ مل گیا ہے اب یہ ہے کہ وہاں کام گیا ہے تو کام کے بارے میں بہت بحث کر چکے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں ایمز ان ابجیکٹیوز کیا ہیں جب ایمز ان ابجیکٹیوز واضح ہوئیں گے تو پھر جیسے پہلے بھی بات میں سن رہا تھا کہ سیکیٹریٹ وغیرہ بنے گا ایک اورگینو گرام بنے گی اورگنائیزیشنل سٹرکچر کھڑا کیا جائے گا اس کے بعد ایک قسم کا میں اس کو ہیڈ پورٹر سمجھتا ہوں یہ کوئی اس طرح کی فوج نہیں ہے کہ بڑی سریول حرکت ہو اور چلتی پرتی اور دنیا جہان میں جا کے انٹرونشنز کر رہی ہو انٹرونشنلزم کا وقت نہیں رہا انٹرونشن کرنے کے لیے ینائٹر ڈیشنز کی سینکشن جو اس کی اجازت ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ بڑے پچیدہ مسائل ہیں تو میرا خیال ہے کہ سٹیٹک ٹریننگ اورینٹیڈ اور ٹریننگ بھی جو فوکسٹ ہوگی انٹی ٹرورس ایکٹیوٹیز پہ اس کا ایک مرکز بن جائے گا اور اس مرکز کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ فورسن بھیئنگ ہوگی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو مختلف جگم جا کے عمل کرے گی لیکن ایک ٹریننگ انسٹیوشنل اور کنسیپشنل اور دس طرح کی باتیں وہ ہوں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا کاؤزمیٹک کا لفظی سمال میں نے کیا سنا تو کاؤزمیٹک سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک علامتی ایک فورس ہے تو بھی جب تیس پہنٹیس چیالیس ملک ہو جن کی استعداد بہت مختلف ایک دوسرے کے ساتھ اور جو دنیا کے مختلف فواج کے جو موڈلز ہیں ان کے ملکوں میں موجود ہوں تو جنرل رحیش شریف وہاں جاگے جنرل رحیش شریف کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ایک اچھی ٹیم اپنی بیلڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے ریٹائیڈ آفسوس کی اور دنیا جو باقی جتنے ممالک بھی جو خاص طور پر جس میں شرکت کر رہے ہیں ان کو لے کر تو وہاں پہ ایک ہیڈ کوارٹرز کو بہت سمائیتہ ہوں کی داگ بیلڈ ڈالی جائے گی لیکن وہ کتنا افکٹیو ہو گئی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاویج صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہی ہے آیاز عمیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکے ہم پھر اس میں انوالو ہو گئے یا ہم کیلکولیشن کے بعد جا رہے ہیں سب میں دیکھئے ہم نے جو صحیح کیلکولیشن کی تھی وہ تب کی تھی جب سعودی عرب نے حملہ کیا تھا ایریل حملہ کیا تھا یمن پہ تب ہم نے اسے اجتناب کیا تھا ہم پہ پریشر تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنا ماں پہ حصہ ڈالیں کسی نہ کسی شکل میں اس سے اجتناب کیا اور وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا ہمارے کوئی سعودی عرب ناراض ہوا ہوگا لیکن ہمارے کوئی ریلیشنشپ ان سے ٹوٹ نہیں گئے تھے یو اے ای بھی ناراض ہوا لیکن ہم کوئی قرائے کے فوج ہیں کہ ہم وہ اوروں کی جنگیں ہم لڑتے ہیں اوروں کی جنگیں ہم نے تھوڑی لڑی ہیں افغانستان اس کا ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ وہاں پہ ہم نے کیا کیا اور اس کا نقصان ہمیں کیا ہوا تو یہاں پہ جا کے جنرل راہیل شریف کریں گے کیا وہ ہیڈکوارٹر جو ہے بنانا جو ہے اس سے کیا حاصل کیا ہوگا پاکستان کو کیا حاصل ہوگا ہمارے کون سے مفاد اس سے آگے ہوں جب یہ اردن آزاد ہوا تھا تو اس کی سب سے موثر ان کی فوجی قوت ایک تھی جس کا نام تھا ایرب لیجن ایرب لیجن کو ایک انگریز نے کمانڈ کیا تھا اور ٹرین کیا تھا گلب پاشا تو یہ کیا ہمیں گلب پاشا کو بھیج رہے ہیں کہ سعودی عرب کی وہ کیونکہ یہاں پہ بڑے کامیاب رہے ہیں پاکستان میں تو وہاں ان کی جو ہے جو فوج جو اب جو سعودی عرب جو فسی ہوئی ہے وہاں یمن میں اور باقی اس کو خطرہ ایران سے ہے اور کہیں ایرانین چھیک مارے ان کو بخار ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا ان کو ایک وہ سائیکلوجیکل وہ جو ہے سپورٹ دینے جا رہے ہیں ہم ان چیزوں میں پڑھتے کیوں ہیں پاکستان بڑا بیسک سے سوال ہے کہ ہم ان چیزوں میں پڑھتے کیا ہے آزمیر صاحب ہمارے ساتھی موجود رہے گا ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم اس طرح سے اگر اس کو دیکھیں کہ نیٹو سے اس کو کمپیر کریں نیٹو سے کتنا مختلف ہو جائے گا کیونکہ اس کو جس طرح سے بھی ہمارے نمائندے عمران ہمارے ساتھ موجود تھے نیٹو کی طرز پر ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو کتنا ڈیفرنس ہوگا اور اگر اس کو اس طرح سے ہی کامیاب بنانا ہے تو پھر کیا کیا مشکلات آئیں گی اس بیچ اس پوری الائنس کو لیتا ہے یہ جو چیز ہے کہ یہ نیٹو کی طرز پر ہوگا یہ تو محض ایک جنرلیسٹک کسیم کا کومنٹ ہے اس کسیم کی کوئی انٹرومیشن اور ڈیٹیل ہمارے ساتھ نے نہیں آکھ نہیں کہ یہ نیٹو کی طرز پر اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے نیٹو تو ایک بہت ہی سال ایک فنکشنل ملیٹری الائنس ہے جو ان موالک کے دمیان ہیں جنکہ اپنی اپنی بلیٹری کیٹیبیلیٹی ویسٹرن کنٹریز ہیں ویسٹرن نیشنز ہیں ویسٹرن یورپ کی امریکہ کے ساتھ تو انکہ اپنی اپنی جو بلیٹری کیٹیبیلیٹی ہے لوجیسٹک ہے کوارڈنیشن ہے کمیونیکیشن ہے وہ بہت بیسر ہے اور پھر ذہنے اس سیکیٹری کو اس کوارڈنیشن کو ڈیولپ کیا گیا ہے پچھلے پچاس برس سے زیادہ اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے تو یہ تو بلکل ہی نہیں کہنا چاہیے پروفیشنل سٹیکنگ کی یہ کوئی نیٹو کی طرح کی چیز ہوگی ابھی تو کوئی دور دور سے اس کا ثبوت نہیں ہے تین مسلم عوالک میں فعال فنکشنل ملیٹری ارگنیشن تین میں چاہتا ہی آتی ہیں ٹرکی کے پاس ہے پاکستان کے پاس ہے ایک ایجپ کے پاس ہے باقی تو نیسر کے پیبلیٹی کی ملیٹری فورسز ہیں اس پہ ابھی ترکی کی کوئی کمیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے ایجپ کی بھی کوئی کمیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے پاکستان میں بھی ڈاہین شریف صاحب جائیں گے سیکرٹیٹ کھڑا کریں گے کیا پاکستانی ملیٹری ایک آہ ارگنیشن کے طور پر ان کی مطلب کرے گی آہ یہ ابھی کچھ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہے جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں چھوٹا سا یہ گھوٹ ہے زیادہ بڑا نہیں ہے زیادہ لوگ وہی فیلم رکھتے ہیں جو آیاز امیر صاحب کی بلنگ ہے وہ اس کو نیکیٹیوی دیکھتے ہیں کیونکہ جو لوگ اس کو پروجیٹیوی دیکھتے ہیں اسلامباد میں یہ دنبی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ایسا ہیڈکوٹر یا سپتر بنتا ہے مشہد کے وسطہ میں جس کو سعودی بیک کرتے ہیں جہاں انٹیلیزنس شیئرنگ ہوگی ٹریننگ ہوگی اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا تو شاید پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے اس کے اندر پاکستان کو ہونا چاہیے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آیاز امیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں میں ایک مرتبہ پھر سے میجر صاحب کی طرف چلتا ہوں جاوید صاحب تھوڑی در پہلے آیاز امیر صاحب کی طرف سے آیا کہ یہ سعودی ڈیفنس الائنس ہوگا اور جس طرح سے بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی سنا کہ تین فعال ہمارے پاس ایسی فورسز ہیں نیشن کی جو اس وقت کام کر رہی ہیں آن گراؤنڈ موجود ہیں باقی کے پاس منیموم کپیسٹیز ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ ہونے کیا جا رہا ہے یہ اس واقعی سعودی ڈیفنس الائنس رہ جائے گا صرف ایک جی بات تصل میں یہ ہے کہ جب آپ اسرہ کی الائنس کو ترقیب کرتے ہیں یا تشکیل کرتے ہیں اس کی تو اس کے لیے دشمن کا یا خطرے کا ہونا بھی ضروری ہے ابھی تک یہاں پہ تریٹ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہوا کہ دفاع آپ کسی تریٹ کے گینسٹی کرتے ہیں تو یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنے ملک کٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے مفادات اپنے اپنے ہمدن ابجیکٹس ہوتے ہیں اس الائنس کو جوائن کرنے کے پھر اگر ہم نیٹو کی اگزامپلی دیں تو نیٹو نے قوم سے دنیا کو فتح کر لیا ہے تو پششو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فورسز تشکیل دی جاتی ہیں نیٹو سوویٹ یونین کے خلاف تھا اور ایسی انوارمنٹ میں تھا کہ جب ان کے پاس تو ایٹامک ویپن تھا نیٹو فورسز الائنس کے پاس لیکن سوویٹ یونین کے پاس نہیں تھا ان کے پاس عددی برطری حاصل تھی تو اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے کام کیا گیا لیکن نیٹو ابھی بھی ایسی کرتی ہے اور اس پر ابھی دیکھیں اس کا کیا فنکشن ہے کوئی خاص فنکشن نہیں ہے سوائے کہ افغانستان میں چند فوجی بھائی دیتے ہیں اس کو ایک ایسی الائنس کے طور پر استعمال کریں گے جس کی بوغرس سے مجھے شبہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ انٹی ایران اس کے اندر ایک ڈونٹ ڈیکچر آ جائے گا تو بھی آج ریسل کی آپ ان کی بیانات انٹی ایران کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس پر اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں آیاز امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز امیر صاحب آپ کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ بلیک اور وائٹ کا معاملہ ہے لیکن پھر میزے صاحب کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے انٹی ایران ایران کو نیوٹرلائز کرنے میں راہیل شریف صاحب کو کردار ادا کر سکیں گے یا یہ بھی ایمپوسیبل ہے بلیک اور وائٹ کی طرح نہیں اس میں پاکستان کا دردے یمن میں ہم نے ٹھیک سٹینڈ دیا اب ہم ایک جا کے ایک اپنی پوزیشن جو ہے ان کے ساتھ ملا رہے ہیں ہمیں کیا وہ حاصل کس لیے کیا وہ ہم کریں گے یہ میں سمجھینے سے کاثر ہوں ہمیں وہاں اس سے ہمیں ملے گا کیا زیاؤلہ کے زمانے میں ہمارے فوجی دستے کئی گئے تھے سعودی عرب ہم نے اس سے حاصل کیا کیا تھا سوائے کچھ پیسوں کے جس سے کچھ فوجیوں کی تنخواہ بڑھ گئی تھی کچھ آرمڈ میس جو ہیں کوئی ادھر ادھر بن گئے تھے باقی ہم نے وہ کیا اس سے کیا ہمیں ہمارے کوئی اپنے مسائل تھوڑے ہیں ہمیں ہندوستان کے ساتھ مسائل تھوڑے ہیں ایران کے ساتھ خامخواہ ہم نے بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے تو ہم اس جہاں پہ ہم کوئی پوزیٹیو رول ایک ہے پین اسلامی رول ادا کر سکیں ساروں کے لئے پھر تو ٹھیک ایک اور میں چیز کہہ دوں اس وقت اسرائیل جو کہتے ہیں ہم کے مسلمانوں کا دشمن ہیں انٹی اسرائیلی الائنس کون وہ راہیل شریف تھے باقیوں نے اچھی بھی کام کیے بہت نقصان بھی کیے وہ اس اپنا ایک امیج فگر کو سارا جو ہے کانٹروورشل بنا کے وہاں پہ جا رہے ہیں اس کے مقاصد کیا کسی نے مقاصد ڈیفائن نہیں کیے نہ حکومت پاکستان نہ جنرل راہیل شریف مقاصد ڈیفائن عمد عمران نے بھی ہمیں تمام تر سفصیلات سے آگاہ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ کچھ لوگ علامتی فورس بول رہے ہیں کچھ اس کو پولٹیکل الائنس کہہ رہے ہیں خبر یہ آئی ہے ذرائع سے کہ سابق آرمی چیف جنرل ٹائیڈ راہیل شریف سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں